موسیقی 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 میرے محترم یہ تو ایک نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا یہ زمین ہے یہ آسمہ یہ فلک یہ عرش برین یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اس کے اندر جو بھی کرامات ہوتی ہیں جو موجزات ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں موجزہ ہے وہ صرف انبیاء ہی کے ہاتھ پر ہوگا اللہ کے حکم سے جو کرامات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں لیکن ایسی کرامات ہیں جس کے اندر انسان ہے یہ مائنڈ اس پر فوکس نہیں کرتا یہ کیا حقیقت میں ہی یہ کرامات ہیں یا ان کا کوئی جادو ہے صحر ہے اگر مائنڈ اس چیز کو فوکس کرتا ہے کہ وہ حقیقت میں ہی کرامت ہے تو قرآن نے ماننے میں اس کی بھلائی کا درس دیا ہے کہ یہ کرامات حقیقت کے اندر ہی کرامت ہے جیسے کہ اس دنیا کے اندر آئے انہیں قرآن و سنت کو اپنایا قرآن و سنت کو اپنا کر اللہ تعالیٰ نے اس برکت سے کہ اپنی رضا شامل تھی کرامات ان کے ہاتھوں پر زہر بھی ہوئی ہیں جیسا کہ ایک انگریز قاسم نوٹی رامت اللہ علیہ کا مزاق اڑانے کے لئے آئے تو ایک جنازہ لے کر آئے کہتے ہیں آج ہم قاسم نوٹی کا مزاق اڑائیں گے اور قاسم نوٹی کو کیا ہے کہ عالم پورے عالم کے اندر کیا ہے انہیں بدنام کریں گے جیسا کہ انگریز کا ایک شروع سے یہ مائنڈ تھا کہ علماء کو ہر حال میں بدنام کرنا جو آج تک چلا رہا ہے لیکن الحمدللہ ہر میدان کے اندر ہر موڑ پر ہر مرتبہ علماء نے ان انگریزوں کو ان ککتوں کو شکست دی تھی تو حضم قاسم نوٹی رامت اللہ علیہ کہ صاحب نے جنازہ رکھا انہیں کہا حضرت جنازہ پڑھا دیں تو وہ کہنے لگے قاسم نوٹی رامت اللہ علیہ پڑھا دوں جنازہ انہیں کہا ہاں پڑھا دو پھر قاسم نوٹی رامت اللہ علیہ نے فرمایا یہ نہیں اٹھے گا یہ اب مستقل سے ہو گیا تمہاری خواہش یہ تھی کہ تم اللہ کے معزز بندے کا مذاق اڑا ہوگے یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دیں گے لیکن وہ کرامات حقیقی تھی اس وقت ایمان بختہ دے آج کل بھی اگر کرامات ہیں تو ایسی کرامات نہیں ہیں کہ جو شف شف کے ذریعے اور اس طرح لوگوں کا کیا نام ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑایا جائے لوگوں کے ساتھ کھلوار کیے جائے ایسا نہیں ہے اگر ان کی شف شف صاحب کی کرامات ہیں اگر حقیقت میں ہی کرامت ہوتی تو ہم انکار کرتے ہم دل سے لگاتے ہم سینے سے لگاتے کہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے محبت ہے اگر ایسی کرامات ہیں کہ جنہیں مائنڈ اس چیز کو فوکس ہی نہیں کرتا کیا یہ کرامات ہو بھی سکتی ہیں یا جادو ہیں ہم تو یہی مان سکتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی اپنا جادو ہو سکتا کرامات تو نہیں ہو سکتی اقرارو حسن صاحب نے ان کو ایکسپوس کی انہوں نے بتایا جن کے اوپر یہ کرامات کر کے دکھاتے ہیں جن سے آنکھوں سے موتی نکل جاتے ہیں چین نکلتی ہیں مو سے چھوریاں نکل رہی ہیں پسٹول کی گولیاں نکل رہی ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ ان کے اپنے بندے ہیں ہاں 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 وہ اگر ان کے اپنے بندے ہیں جس کے بھی بندے ہوں اگرچہ کوم کو لوگوں کو بددو بنایا جا رہا ہے کس اعتبار سے کیا نام ہے انہیں بددو بنایا جا رہا ہے تو ہمارا یہ کیا نام ہے کہ ہم اس چیز کو ہی دیکھتے کہ اپنے بندے کسی اور کے بندے ہیں ہم نے اس چیز کو فوکس کرنا ہے کیا وہ کرامت ہے یا نہیں ہے ہم نے اس چیز کو فوکس کرنا ہے بندے اپنے ہوں یا کسی کے بھی ہوں اگر اپنے بندے کا وہ یہ کام کر سکتے تو کسی اور کبھی کر سکتا ہے اگر اقرال حسن صاحب نے یہ کیا ٹھیک ہے انہوں نے اپنے مائنڈ کے مطابق کیا جو انہیں اچھا لگا جو انہیں کیا لیکن ہمارا مائنڈ اس بات کو فوکس کرتا ہے کہ وہ حقیقت کے اندر کرامات نہیں ہو سکتے اگر حقیقی کرامات ہوتی ہیں اگر حسن صاحب نے ان کو ایکسپوس کی انہوں نے کہا ہے جو آپ کرامت کر کے دکھاتے ہیں ہم ایک پانچ علماء کا ایک پینل بنا لیتے ہیں مقلی فکس سے جو علماء کرائے میں ان کو بٹھا لیتے ہیں ان کا بندہ کوئی لے آتے ہیں ان کے اوپر آپ یہ کرامت ظاہر کر کے دیکھیں اور پھر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا یہ تو علماء کے ساتھ جب سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر تو پتہ لے گا حقیقت کیا ہے علماء حق کا جو پلڑے الحمدللہ بہت بہاری ہے الحمدللہ جو علماء کرام ہیں ان کا تو مقصد ہی یہی ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو حضور کی زندگی پر شلنے والے ہیں حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر حضور کے دین کو لے کر شلنے والے ہیں علماء تو وہ ہیں اگر حقیقت کے اندر بھی علماء ہوتے ہیں حقیقت کے اندر بھی یہ دین کے دعائی ہوتے ہیں حقیقت کے اندر ہی یہ اگر قوم کے خیر خواہی ہوتے تو میرا مائنڈیس بات کو فوکس کرتا ہے کہ اس چیز کے ساتھ اور بھی ایسی کرامات ہوتی ہیں کہ جس طرح غربہ کے گھروں کو عباد کرنا ہے ملک و ملک کو ہر اتبار سے معاشی دین یہ تبار سے فائدہ دینا ہے اس کے اندر ایک سپوز کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر ہر ایک کو فائدہ ہے اگر صرف اس کے شوف کر کے کہ آنکھوں سے یہ چیزیں نکالنا ہے صرف یہ تو کرامات یا اس چیز کو سپوز تو نہیں کیے دائے گا آپ کو لگتا ہے کہ فراد کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ صرف دھوکہ واضح کر رہے ہیں لیکن ہم جو بزاہر دیکھتے ہیں ہم یہی سمجھا رہا ہے ہم جو بزاہر ہمارا مائنڈیس بات کو فوکس کرتا ہے کہ یہ تو سچ تو نہیں ہو سکتا اگر حقیقت کے اندر بھی اگر ہم وہاں جائیں وہاں دیکھ کے اپنی آنکھوں سے اپنی تحقیق کریں تو ہم الحمدللہ وظائفہ ہمارے برزا بتراتے ہیں ان کا اگر ہم وید کر کے وہاں جائیں تو ہم پر کہہ صحر اور جادو نہیں ہو سکتا تو ہم پھر برائے راز دے سکتے ہیں لیکن ابھی ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پوری ڈیٹیلز انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ہمارے بڑوں نے اور ہمارا دین اسلام اس بات کا دست دیتا ہے جب تک پوری ڈیٹیلز نہ ہو تفصیل نہ ہو اپنے ذہن سے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو اگر اس وقت تک یقین نہیں کر سکتے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ حقیقت نہیں فراد ہے یا نہیں ہاں بظاہر ہم جو دیکھتے ہیں بظاہر کے قائل ہیں تو اس اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حقیقت کی بنا پر نہیں ہے